اور وہ لوگ جو فٹپاتھوں پہ سوئے ہوئے ہیں سردی تو ان کو بھی لگتی ہے نا وہ لوگ جو بھوکے سوئے ہوئے ہیں بھوک تو ان کو بھی لگتی ہے نا صرف ان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ ہم سے مانگیں ان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اسی لئے شاید اللہ نے کہا تھا اور آئیت اللذی یقذب بالدین فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُوا الْيَتِيمِ وَلَا يَهُزُّ وَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ اور میں دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو آخرت کو بھلا کے بیٹھے ہیں آخرت کے انکاری ہو کے بیٹھے ہیں ایسے ان کو لگتا جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے ہم سے کوئی حساب ہی نہیں ہوگا ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا آرائیت اللذی یقذب بالدین فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُوا الْيَتِيمِ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو وَلَا يَهُزُّ وَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ اور وہ مسکینوں کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ ہلاکت ہے ان کی نمازوں کے لیے اور ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں سردی کی شدت ہے شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں یہ ایک درد ایک سوز تھا جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا تھا اس کے اندر احساس تھا دوسروں کا اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو قابل میں اخوت اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو قابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے ایک مسلمان کے اندر تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جس وقت وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کے اندر اگر دل ہو اگر ایمان ہو تو وہ انسان تو تڑپ پڑتا ہے کیا کریں گی ہماری حفاظت وہ نمازیں اللہ خود کہتا ہے اگر تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو اور مسکینوں کو کھانا نہیں کراتے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں ایک رہنے والا جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں جوتے نہیں ہیں کھانے کے لئے سمان نہیں ہیں اس کے پاس بستر نہیں ہے جہاں وہ پڑھنے والا بچہ ہے اس کے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں آپ انہیں فسیلٹیٹ نہیں کرتے آپ انہیں موٹیویٹ نہیں کرتے تو پھر اللہ فرماتا ہے فوائل اللہ مسلین یہ تمہاری نمازیں تمہارے لئے وائل ہیں یہ تمہاری نمازیں تمہیں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں اگر آپ اس سیچوئیشن میں ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو پھر آپ کی وہ عبادات ساری آپ کے لئے وائل ہیں ساری آپ کے لئے حلاقت ہیں ساری آپ کے لئے تباہی ہیں ہم موسم چینج ہوتی ہیں ہم نے نئے برینڈ خریدتی ہیں ہمارے بہت سے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے سٹورز میں رکھ دیتے ہیں بہت سے جوتی ہوتے ہیں ہمارے بستر ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسپائر کر دیتے ہیں اپنے سٹورز میں رکھ دیتے ہیں تو اگر ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ موجود ہو تو ہم وہ کپڑے جو ہمارے ایکسپائر ہو گئے یہ چھوٹے ہو چکے ہیں ہم تو ہم کسی ایسے انسان کو دے سکتے ہیں جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے وہ تمہارے لیے تو یقینا پرانے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے لیکن شاید ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی بہت بڑا گفت ہوگا جس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے ٹوٹے ہوئے جوتے بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہوں گے جنہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تمہارے وہ بستر جو تم نے اپنے سٹورز میں رکھ دیئے تمہارے لیے نہ کاراں ہیں لیکن ان کے لیے وہ جن کو رات کو بستر میسر نہیں ہے وہ جو گھاس پوس اپنے اوپر ڈال کے سوتے ہیں ان کے لیے تو وہ آپ کے وہ بستر بھی نعمت سے کم نہیں ہے تو اپنے وہ بستر وہ جوتے وہ کپڑے خدا کے لیے انہیں اچھی طرح دھوکے پیس کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے بدنوں پر کپڑے تک نہیں ہیں جوتے تک نہیں ہیں ہم سے سوال ہوگا آخرت کے دن ہمارے قدم نہیں اس وقت تک ہلیں گے جس وقت تک خدا ہم سے پانچ سوال نہیں کر لے گا اور اس میں ایک سے ایک سوال یہ ہوگا کہ خدا نے تمہیں دولت دی تھی تم نے اس کو صرف کانک کیا ہے خدا نے تمہیں علم دیا تھا تو اس پہ عمل کتنا کیا ہے خدا نے تمہیں صحت دی تھی تمہیں جوانی دی تھی کہاں غرق کر کے آئے ہو کیا جواب دیں گے ہم ہمارے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے کہ اللہ جوانی تھی دیکھ لو تیرے بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اور لوگوں کی ننگے بدنوں کو ڈھامتے ہوئے گزاریے اللہ دولت تھی ہم نے تیرے بندوں پر لگائی ہے جو ضرورت مانتے کوئی جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس اپنی زندگی کو ایسا گزار کے جاؤ کہ پیچھیں آنے والے کہیں کہ یہاں کوئی مرد مجاہد بستا تھا یار ایک کتا بھی جہاں سے اٹھ کے جاتا ہے نا اپنا تشخص قائم کر کے جاتا ہے لوگ پیچھ لے آنے والے کہتے ہیں کہ ہاں یار یہاں کتا بیٹھا تھا وہاں اپنا تشخص قائم کرتا ہے اپنی آئیڈنٹیٹی چھوڑ کے جاتا ہے اللہ کے بندے ہم تو مسلمان ہیں خدا نے لا محدود ہمیں کوئیٹیز دیئے ہیں تو ایک انسان ہونے کے ناتے انسانوں والے کام کر کے جا تاکہ تیری نسلیں پیچھلی آنے والے تجھ پر فخر کر سکتے ہیں